رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمين حقیقی معلومات کے ساتھ خاضرِ صدمتوں آج کا میرا موضوع ہے گولڑا شریف میں اپنے بائیوں سے بہنوں سے بیٹیوں سے بیٹوں سے اور ایسی محترم اپنیوں سے جن کی میں میرے سے بڑے ہیں ان کے لیے ایک پیزام دینا چاہتا ہے تیہا پڑا پتہ ہی مجھ نہیں جانچ پرک ہے اوروں کی یہ بھی سوچا خود کیا ہو وہ میرے لئے قابل اتران ہے دیکھیں میرا جو چینل ہے حقیقی معلومات سے صرف اس لئے بنا ہے کہ میں ان چیزوں کی اگھائی تو جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ میں بیان کرتے ہوں جو میں نہیں جانتا وہ میں خود کسے بڑے میں عام جگہ کی بات نہیں کرتا بڑے مربان شفیق انسان سے پورا مشرہ لے کر پورا بیان کر کے پوری اس چیز کو اپنے اوپر لاغو کر کے پھر میں بیان کرتا ہوں کیونکہ ہی حقیقت ہے میں نہیں حقیقت ہوتا ہوں تو جہاں تک ہمارا گولڑا شریف کا طلق ہے میں یہ سمجھاؤں کہ جو شخص آج جے کاغذ اور پینسل لے کر جے اپنے لکھ لے جو شخص بھی اللہ کے فضل سے باقی بات بھی میں کروں گا انشاءاللہ وقت آنے پہ کہ پیر نصیر و تین نصیر شاہ صاحب ابھی ابھی وصال ہوئے شاہد الحق صاحب کا بھی لیکن ایک خطاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو پیر نصیر و تین نصیر شاہ صاحب کے بیانات کو ریگ الارض زندگی کا محمول بنائے سننے پہ ان کی کتب کا مطالعہ کرنا محمول بنائے میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے اندر تبدیلی نہ پیدا ہوئی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی میں کہتا ہوں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہوگئے گی آپ صرف ان کے بیانات سنیں بہت سارے لوگ کے درخوتیں انہیں دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی یہ بدعات ہیں یہ فرانی چیزیں ہیں میں کہتا ہوں آپ بیان سنیں لیکن آپ ایک ساتھ صرف سننے کے اوپر گول کریں آپ کے سامنے بڑے سے بڑا جو دعویدار ہے کسی چیز کا آپ کو جواب نہیں دے سکتے گا جی میں بتا اس کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں ہوگا یہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسا پینل چلے گئے کہ لوگ دیکھ دوسروں کو اس قسم کی خرقات کر کے اکساتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں اسلام کا من پسند مدد کسی کے خلاف جرہنا ضائم نہیں رکھتا نہ ہم کسی مسئلہ کے قائل ہیں لیکن میں یہ ضروری سنتا ہوں کہ اگر ہم پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ کی گلرہ شریف ان کے بیانات آپ سنیں اللہ گواہ کہ آپ کو خود مصاب غیر جانبتاری کا صدور دیں ہم دیکھیں کلمہ پر دیں اللہ 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 ٹھیک ہے آپ ان کے بیانات کو غیر جانبتاری سے سنیں میرا پیغام ہے مخبت آپ کو یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا پیغام بھی ہے کہ میرا پیغام مخبت ہے جہاں تک پہنچی ہے آپ ان کے بیانات کو غیر جانبتار ہوگا سنیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پہ گلد ہیں کہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد پیر صاحب کے پیانات نیٹ پہ ہزاروں پیاناتوں میں آپ رزانہ ایک سن کر سنا کر لکھے پیر نصیر یوٹیوب کے اوپر لکھے پیر نصیر آپ کو اتنے پیان لیکن آپ نے ایک سننا ہے پھر دوسرے دن وہی سننا ہے پھر تیسرے دن وہی سننا ہے پھر دوسرے دن ایک اور نیا پیان سننا ہے ایک دن میں آپ نے ایتر ادھر نہیں ہونا آپ ایک ریگول اور ایک زندگی کا حساب منا ہے ایک سال بعد ویسے تو آپ کو مہینے دو مہینے کے بعد اپنے اندر بھی تبدیلی محسوس ہوگی اور کچھ وہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں اور آپ کو وہ چیزیں میسر ہوگی جس کو میں ابھی بیان اپنے موں سے نہیں کر رہا آپ خود کہیں گے کہ میری زندگی کے اندر میں اتنی بڑی چیننگ نہیں دی تھی لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ٹائم ایک پبندی وقت اور ایک ان سے محبت لینی ہوگی تو آئیں آج سے مل کر عہد کریں میرے مرشد پاند یہ نصیر الدین شاہ صاحب کا یہ بیان بھی ہے کہ جو میرا ضروری نہیں کہ انہوں نے باب نے بھی ایک خطاب میں کہا کہ ضروری نہیں کہ شخص میرے خات پر بیعت کرے تو وہ ہی پیر کا مرید ہوتا ہے آپ کا فرمانا ہے کہ جس نے میرا خطاب سنا اور یہ یقین کیا پسند آیا کہ باب یہی خاطیا وہ میرا مرید ہوتا ہے ضروری کیا آف میں آف کے مرید ہوتا ہے آپ جب سنیں گے کہ آپ پاپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ملتا جائے گا جو آپ رات کو سو کے اٹھ کے سننا چاہیں گے آپ کو اپنی زندگی کے اندر اگر یہ سوال کا جواب نہ ملے تو پھر میں اللہ کے فضل سے یہ درخواہ گئے کہ میں اتنے بسوق سے اتنے پیار سے اتنے محبت سے اپنے بھر کو داور دیتا ہوں کہ آئیں ہم میرے گار ہیں ایک ایسی عظیم ہاتھی پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ بول رہا ہے ان کی کتب کا ان کی خطابات کا سنیں رضانہ ایک سنیں انشاءاللہ ہماری دنیوں کے اندر پہ کر آئے گی تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ